بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ میں ارمید کرتا ہوں سب خیریہ سنگے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مہر کوکنگ سیکریٹس ویورز آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گا چیکن کڑاہی ریسٹورنٹ سٹائل تو اس کو بنانے کا اتنا آسان اور سادہ سا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ جو عام انسان بھی اس کو بنا سکتا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس دو کلو چیکن ہے یہ دیکھیں اس کے ہم نے درمیانی بوٹی بنا لی ہے اور اچ ہی طرح سے دو کے خوشک کر لیا ہے اس کو یہ دیکھیں خوشک کرنے کے بعد آگے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کڑائی کے اندر ہم نے آئل شامل کیا ہے آئل کو ہم نے پہلے گرم نہیں کرنا بلکل سلو فلیم کے اوپر جو ہے نا ہم نے آئل کو رکھ کر یہ دیکھیں چیکن سارا ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے درمیانے فلیم پر اس کو جو ہے نا پانچ سے چھے منٹ تاک اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً دو سے ڈائی منٹ ہو چکے ہیں بلکل جو ہے نا ہم نے ہلکیات سے اس طرح سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں چار ساڑھے چار منٹ ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹائم بھی بتا رہا ہوں اس کا تو آپ نے بھی جو ہے نا اسی طرح اس کو فرائی کر لینا ہے درمیانے فلیم پر یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو نکال رہے ہیں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے زیادہ فرائی کریں گے تو یہ ادھر ہی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں فرائی کر کے ہم نے ایک بال میں نکال لیا ہے اس کو تو اسی آئیل کے اندر ہم نے جو ہے نا اس میں ایک کلو پیاز شامل کرنے ہیں پیاز شامل کرنے کے بعد اس کو تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں تین منٹ تک ہم نے پیاز کو پکا لیا ہے اس کے اندر لیسن ادھر کا پیسٹ ایک چمچ ڈال کر مزید دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا کچھپن بھی ختم ہو جائے یہ دیکھیں ٹوماتر ہیں ہمارے پاس تین پاؤ یہ بھی ہم نے ڈال دینے ہے ڈالنے کے بعد اس کو بھی دو سے تین منٹ تک پکائیں گے یہ دیکھیں ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ کھڑے مسالے ہیں کٹا دنیا سابت زیرا لانگ بڑی لائچی دارچینی یہ ہم نے ڈال دینی ہے اس میں یہ دیکھیں ادھر ہم نے سرک میرچ ایک چمچ شامل کرنا ہے تو وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا ایک چمچ سرک میرچ ہم نے شامل کر دی ہے اس میں اور ساتھ ہی جو چکن ہم نے فرائی کر کے رکھا ہے وہ کو اٹھا کے ہم نے کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکیات سے ہلانا ہے ہم نے کیونکہ چکن کو ہم نے فرائی کیا ہوا ہے تو اس کا جو ہے نا ٹوٹنے کا وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ دیکھیں گرم مسالہ پورڈر زیرا پورڈر یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے درمیانے فلیم پہ بلکل سلو فلیم پہ اس کو دم دے دیا ہے دوبارہ ہلا دیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں دوبارہ اس کو ہلکیات سے ہلا دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ابھی ہم نے سبز مرچ شامل کرنی ہے سبز مرچ شامل کرنے کے بعد ایک بار ہلکیات سے ہلا کے دوبارہ ہم نے اس کو کور کرنا ہے تین منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پہ ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کا فلیور اس کے اندر آجائیں تو ویورز یہ جو لڑکے یا لڑکیاں اس کے مطلب شوقین ہے بنانا چاہتے ہیں چکن کڑائی جن کو بلکل نہیں پتا ہوتا تو میں نے ان کے لیے یہ ریسپی شیئر کی ہے تو آپ آپ اس میں دہی یا کریم بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے گریوی زیادہ بنانے کے لیے اس میں ہم نے پیاز اور ٹوماٹر شامل کر دیا ہے وہی چیزیں میں نے بتائی ہے کہ جو باہر سے آپ کو اویل نہ کرنی پڑھیں جو آپ کے گھر میں کچن کے اندر جو موجود ہوں تو ما شاء اللہ سبحان اللہ میری اللہ کی شان فبیعی اللہ ربی کماتک زبان اس کی رحمتیں برکتیں اور نعمتیں پیورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چکن کڑھائی بنائی ہے ریسپی پسان دے تو پیارے سے کومنٹ کے ساتھ میں ضرور اگاہ کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ صحیح ہوتی رہے اور ہم آپ کی خدمت میں ڈیلی بیس پر نات نئے ویڈیو لے کر آتے رہیں ملیں گے انشاءال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے میں اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ